یا علی محمد الہی بے اکیاسین والقرآن الحکیم و بے حق تاہا والقرآن العظیم یا من یقدر ولا حوائج سائرین یا من یعلم مفضمیر یا منفسون المقوبین یا مفرجون المومین یا رحم شیخ الكبیر و یا رازکت فی الصغیر یا من لا يحتاج إلى التفسیر صلی علی محمد و حال محمد و فعل بنا ما انت اہلو ولا تقتل بنا ما نحن اہلو بجاہ محمد و حال المقصومین مرحوم دی بخشش و بلندی درجات و حسد محبت نال صلوات پر مولانا صاحب کی بلدی استبادت دی شرف قبولیت و حسد صلوات پر حضرت قائم آن محمد نعرہ حیدری یا زبانوں کے نعرہ حیدری نعرہ سلوات ماشااللہ نعرہ حول و لا قبت آل اللہ بللہ اہل علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر سلامت و اسلام علا سیدنا شفیق ظنوبنا و طبیب قلوبنا و حبیب بلائینا بالقاسم محمد سلامت و اللہ بلائینا و الاخرین سلامت سیدی الولیاء امام الغدام امیر المؤمنین صلوات وَعَلَىٰ أَوْلَادِ الْتَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الَّذَيْنَا وَحَبَ اللَّهُ وَنُهُمُ الرِّجْسَ وَتَهْرَهُمْ تَتْهِيرًا عَمَبَا نُفْقَتْ قَالَ اللَّهُ تَبَرْكَ وَتَعَلَىٰ فِي قَلَامِ الْمَدِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلَوَنَكُمْ بِشَهِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُونَ سَلْوَانِ میں جنابوں زیادہ زحمت نہیں لے مرے بس شاید شاید کے ولد آون تک میں جڑا گل پرسا عبادت دنیت نال پرسا تو سا عبادت دنیت نال سمات فرمائے سردی گرمی ہے خدا نے بڑھا رہے دن تمازوں فرمائے میں جڑی سردی ہے یہ تو مومن وست بہار ہے اشتاو ربی المومن فرمائے سردی آتا اللہ نے مومن وست بہار پڑھائیں مولا انی وجہ کی میں فرمائے یَتُو لُو فی اے لیلو تُو نے دے دا سردی دیا لاتا لنبیاں ہونی یَتُو لُو فی اے لیلو سردی دیا راتا ہونی لنبیاں فرمائے جڑا مومن ہون دے یَسْتَعِنُو بِهِ عَلَىٰ 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 سردی کو لُو راقی فیدہ اُتھے دے مولا اوگی میں فرمائے نندر بھی کر گن دے رات اُٹھ کے نماز بھی پڑھ گن دے سردی دی رات کو مومن نندر پوری کر کے وَتْعَلْلَىٰ دی کرے دے عبادت تِو مولا دن کو فرمائے یک سو رفیہ نہار ہو سردی دے دن ہون چھوٹے چھوٹے یَسْتَعِنُو بِهِ عَلَىٰ سِعَامِهِ تِو مومن بڑا ہوشیار سے اکل مد ہون دے اِنہ چھوٹے چھوٹے دیاں دے روزے رکھ کے رُفِ رَب کو راضی کر چھوٹے راتا لبیاں عبادت کرے دی چھوٹے روزے رکھے ہوت کوشش کیسی کر میرا بھائی قدہ کنا رب دے گھر پر دیا کر فرمایا یا آبازر پاپ پیغمبر نے اپنے سچے صحابی ابو ذر کو مخاطب کر کے فرمایا یا آبازر ان اللہ یعطی کا ماتم تجالسن فیل مسجد ابو ذر میں نبی زمانت لینا تُو جتنی دیر مسجد بیٹھا راسے اللہ تنے بہر نہ ملپیسے یا آبازر ان اللہ یعطی کا ماتم تجالسن فیل مسجد تُو جتنی دیر مسجد بیٹھا راسے اللہ تے کو عجر آتا فرمیسے درجتا پھر جنہ تُو جتنے ساہکن سے اللہ ہر ساہدے مدلے تیدہ ہیک درجہ و دھیندہ ویسے والفرمایا تُو صلی علیق الملائقہ جنہ تُو مسجد بنباسے والفرمایا تُو جتنے ساہکن سے اپنا گھر چھوڑ کے تیڑے گھر آگے رحمت نزول فرما والفرمایا تُو صلی علیق الملائقہ ملائقہ تَوستِ رحمت بی دعا محسن والفرمایا تُو تُو تَو لقاؤ تَو پِ کُل نَفَسِن تَن نَفَسْتا آشار و حسنات فرمایا تُو حق ساہکن سے اللہ ہقسہ تے بدلے تِو دہ نیکی آتا فرمای تُو مسجد بنباسے حق ساہکن سے تَرَت جنہ تِجھک درجہ بل ملتی سی تُو مسجد بنباسے حق ساہکن سے اللہ تینی آنہ نیکی آمد آجھوڑی سی والفرمایا تُمہا آن کا آشار و سیعات صرف حق ساہنال حق درجہ نہیں دہ نیکی آنہ اضافہ نہیں فرمایا جے ابو ذر نیت سچی ہوئے تُو حق ساہکن سے جنہ تَرَت جائی بلند تھی سی دہ نیکی آنہ بھی ملسن دہ کُنہ بھی اللہ پاہ کر چھڑے سی مازوں فرمای اللہ تَغَرْرِ مَا مُولِ نَسَمِن اَلَيْكُمْ بِئِ تِعَوْنِ الْمَسَاجِد اپنے آپ کو مسجد آمد آو دی بڑا مولای لہا فیدہ کیا ہو سی فرمایا من آتا الہا متطاہر اگر کوئی خوش بسمت انسان گھر ریچو مضو کر کے مسجد آلے پہ سے دلک ہوئے تنیت جنگی ہوئے فرمایا جی میں اے اپنا وہاں صاف کر کے ہوں دے اللہ ملائک کے حکم نے نہیں دل نام آمال چو برائیاں صاف کر چھوڑ سبھان اللہ سارے تکبیر سارے رسالہ سارے حیدری آواز بلند سلگان من آتایا یا متطاہر تطہر اللہ من الظلوب فرمایا جی میں مسجد حضو کر کے عصی اللہ اُدھے کیا ناہمہ کر سلیسی والفرمایا وَسَلُّو فِيهَا فِي بَقَائِن مُخْتَلِفَا وَالْمَسْجِدَا کے اپنے مسجد ہگجہ مختص نہ کر ہگجہ دے جہ نماز نہ رکھ فرمایا مسجدہ کے مختلف جہیں دے اُدھے پڑھ نماز مولا اِن فیدہ کیا ہو سی فرمایا اِنَّ الْبُقْعَةَ تَشْعَدُ لِلْمُسَلِّلَ حَایَوْمَ الْقِیَامَةَ جَدَا قِیامَةَ دَنِی آسِن سے بندہ مہتاج ہو سی اے مسجد تکونا کونا گواہینے سے مالے کے اوہ سعادت مدھ ہے میں بھی گواہینے نیا میں بھی گواہینے نیا میں بھی گواہینے نیا اِتھا آکے سجدے کریں کل سمجھینے بیٹھے ہو فرمایا بُوذر اللہ بڑا کریم ہے اگر تُنسان مسجد آوے یطلب الجماعتہ نیتے ہوئے تمہیں ویسا اکامت آسی جماعت ہو سی جماعت ناد نماز پڑھ سا فرمایا مَمَّ شَائِلَ الْمَسْجِد جِرَا مَسْجِد آوے یطلب الجماعتہ نیت ہوئے جو وز کے پڑھ سا جماعت فرمایا اللہ کریم ہے فَلَهُو بِكُلِّ خُطْوَتِن سَبْعُونَ الْفَسَنَة فرمایا ایک ہر چُٹال کے جتنے قدم جیدہ سی اللہ ہر قدم دے بدلے ستر ہزار نیکیاں دیتا کل سمیے دے بیٹھے لہذا سردی دے بھی سردی لگ دی ہے منہ کوشش کرے جو مسجد جوانبہ میں آلِ محمد سلوات بھی پڑھے رب دی حمد بھی کرے رب کو راضی کرنے کوشش بھی کرے بس میرا بری رب دو چیزہ نال بڑا راضی تھی نہیں ایک اللہ لی عبادت دوچھا مخلوق خدا نال پیار کرنا موسیٰ قلیم قل مالک پچھایا موسیٰ حال عمیتہ لی عملا خالصا موسیٰ میں تک قلیم بڑھایا ایدہ سا کوئی میرے وصلی خالص عمل کی تھی موسیٰ قلیم نے زبان گویا کی تھی مالک سلیتو لگ وصومو لگ ودبس بیو لگ ودبرکبیرو لگ مالک نماز پڑھنا تیڑے وصلے گرم نی کو روزہ رکھنا تا تا تیڑے وصلے تصویہ پڑھنا تا تیڑے وصلے تکبیر بلد کرنا تا تیڑی رضا وصلے آواز قدر دی مینا قلیم پتہ ہی نا نیکی ناجر کتنے سالاتوں کا جوازن الالجنہ نباز پڑھ سے میں جنت لیسا وصومو کا جنتوں من الاقاب روزے رکھن والا روزے رکھے میں جہنم کو لو بچا چھوڑے سا ایک کرن والا کرین دے اپنے واسطے میں پوچھے چیڑے سا میڈے واسطے کے گئی تا مالک کبیر تو کپر تو لگا وصبہ تو لگا میں تکبیر کی تھی میں تسبیح پڑی ہے تا رحمان واسطے آواز کو بردن دے نئی میڈا کلیم ایک کرن والا کرین دے اپنے واسطے پکا موسا بھوکاون شدیدہ جناب موسا روپے میں ڈالا اوکے ڈالا میڈے جنا کرنہ صرف خالصتان تیرے واسطے آواز قدرتی خالصتا کئی تا تشانان اوک سوطا وریانان موسا فے قلیم نے میں اللہ رحیم نے کہنا کچھ غریب پیدا کی تن ایدسا کہیں غریب کو کپڑے گھنبتن خالصتا وریانان کہیں بے لباس کو لباس پروائی کہیں پیاسے کو پانی پلائی اوہ نصر تا مظلوماً کہیں غریب نادور دی مدد کی تی آئی آئی اعظام تاعولمان ایمر بنی شرکعت پر عالم علمات کو ملنے کہیں گے عالم سمیں گے تعظیر کی دیا دمگ سمجھنے میں مجھے لیکن علی کو لوبت کے میں عظمت علی شخصیت لٹھی کوئی نہیں صف علی علی جب نے ابھی طالب میرے سامنے کوئی علی دیاں صف نہ بیان کر زرارہ دے علی دنیا تو در گئے تیم بغض رکھے آ جنگہ کی کیا ہون صف حزمان دا فیدہ کیا آدھے دے کو پتہ نہیں ہو دنیا میلالج ہے میں جانتا پیغمبر دے بعد اگر علی بھی عظمت اتنی ہے جی میں کائنات زمین نظر آنی علی آسمان نظر زرارہ دے کونہ واللہ ہے بھائید المدو وشدید القوتو یقل فسلا ویحکم عدلا یتفجر العلم من جوانے بہی یعظم احل الدین ویحب المساقین اوہ امیر شاہ علی کیری کیری بھلیت سر رہے علی و عظمت مالک ہے علی کی فسلیاں دے جو علم دے چشمیں نکل دے نظر کانا واللہ ہے بھائید المدہ علی اوہ دور رس نگاہی رکھن والا جو علی کی نگاہ کے عامت دی تک ہے جو حالات کی ہو جائیں پیدا تھی سن کانا واللہ ہے بھائید المدہ وشدید القوا علی دے فیصلے بڑے مضبوط ہونے ہیں یحب و عدلن علی دے ہر فیصلے دے بھی جو عدل بولدہ ہوئے نظر آنا ہنگیر جملے وسط میں محنت کر رہے ہیں میرے بھائید زرارہ دے یعظم احل الدین ویحب المساقین میں کوئی علی دیاں دو سفتہ کدہ ہونا بھنزن یعظم احل الدین دیندار بھی تعظیم کریں رہے ہیں یعظم احل الدین دیندار بھی تعظیم علی کریں بس میرا بھائی کوشش کریں سنگتی او بڑا میں جڑا خدا دمتی ہوئے جو سنگت کا اثر انسان کی طبیعت پہندے اس وجہ تو فارسی دا جملہ سوفت تحلے سر و تولے کنن و سوفت سالے ترو سالے کنن بندہ چنگا تابن سیجھے چنگیں اچباسی نراستہ نہیں ہوں گنا غور کی تئی تربیت کرنوالا ہے اللہ کا نبی لیکن پتر ہو گیا ہے نا فرمان نبی کا نام ہے نوہو اللہ کا نبوت نبوت مل سب سے فائد ہے لیکن پتر کو چنگی صوبت نبی برماد ہو یاد رکھیں میرا بھائی اپنی اولاد نگاہ رہا کھڑی 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 آئے دیکھے تھا مان کے مانے کہ تھا ہی آوارش تے نہیں مانا یاد رکھ اگر اولاد آوارش مہانی حیدک تھی گئی ہیں بات یاد رکھتے گئے نمازن دیکھو تو فائدہ دے سے اولاد نبچ سمجھ گئے ہم نماز بھی پڑھو نماز اولین عبادت ہے تمام عبادتوں دی سردہ عبادت ہے اور کوشش کر اولاد تی تربیت اولاد تی تربیت پہلا مرحلہ آزان ہے دوسرا مرحلہ قرآن بھی تعلیم ہے لگ سمجھ گئے یہ کیوں مالک فرمایا جو سجی کھانی کا آزانہ دیکھا بے کھانی چیت آمتا بچے دا تحت شعور سمجھ دے جو جڑا کو جو میں سنگا پہ یعنی اثر کیا ہے جی میں اپنی اولاد کو اللہ دی وحدانی کی تعلیم لگلی اللہ ہوا اکبر سکھائے جی میں آزان اکامت سجیت خبے کا نکس اکھائے امی اپنی اولاد کو قرآن دی تعلیم لگا لیکن ساری کمزوری یہ سنگدی پیدے دیتے ہیں چنگی ٹیوشن پرسی نمبر زیادہ آسن نمبر زیادہ آسن سکور پوائنٹ زیادہ پڑھ سن جی سکور زیادہ پڑھ گئے پوائنٹ زیادہ پڑھ گئے میرے دیچ نہ ہوتا آسی اور میرا بھئی دنیا دی کوشش اتنا قیمتی نہیں جتنی آخرت دی کوشش قیمتی ہے محضور فرمین اولاد کو قرآن سکھا خیرکم من تعلیم القرآن وعلما ہو جنگا بنو ہے جیڑا آج دے زمان اچھ قرآن پڑھن سکھ وجہ اونسر نوجوان اونسر سخیر فریش سہی قرآن پڑھنا نہیں آدھا قرآن پڑھنا نہیں آدھا موبیل چلا بنا آدھا اندھی وجہ کیا ہے موبیل نال پیار ہے محبت ہے سکھ گیا قرآن نال پیار کوئی نہیں نا ما سو فرمین انجدہ سادے کو لوا میں تنی حالت دو ہو منتری چین ہوئے مولا کےڑی علی فرمایا یا کہ قرآن پڑھنا آدھا ہوئی یا قرآن پڑھنا مدھا ہو سلوات چکھتا محمد وعلیم قرآن دے محمد وعلیم قرآن پڑھنا مولا بلو انکم مالک فرمین دے میں آدم ایسا بے شایشم من الخوف قرآن خوف جتا کر کے ولجو قداف کھیتیاں بڑیاں کھڑیاں ہوسا مئیو جی ہوا چل ایسا جو دانے ہوسا تے فرکت کوئے نہ ہوسی سٹھے ہوسا تے دانے کوئے نہ ہوسا قبعہ کٹتا ہوسی تے پھالتے پھول کوئے نہ ہوسا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَشِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوبِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسْ وَالْثَمَرَاتِ مَنْ عَاظْمَ عَمْنَ مَیْدِ مَرْزِی ہاں کامیاب ہو سی وَبَشِّرِ صَوْبِرِينِ جِرَا سَبْرَ کرِنَ آسِی وَالْقَامِیابَ رَاسِ تَيَا اللَّهِ دِي نَشِيَتِ اللہ نے نبیوں کو آزمایا آدم کو آزمایا لُو کو آزمایا یاقوب کو آزمایا یوسف کو آزمایا عبراہیم کو آزمایا اللہ نے عبراہیم رتبہ بڑا نرالہ بڑایا جو اللہ نے عبراہیم کو رسول بھی بنایا ہے نبی بھی بنایا ہے قل العزم بنا کے والخلیل بھی بنایا مَتْتَخَدَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلًا مَا صُوْفَرْمِنِ اللہ نے عبراہیم کو خلیص وجہ تو بڑایا اللہ لِئِ اتْعَامِ ہِ تَعَامِ وَسَلْتَ صَلَاةَ اللَّيْلُ وَالنَّاسُ بِنْ نِعَامِ فرمایا عبراہیم لے دو کم اللہ کو بڑے پسند ہاں ایک مہمان نواد ہائی یا جلِ لوگ سمیں مسلح اُٹھا کے عبادت خدا کریں بنا نبیوں عبادت کی کی لیکن جنہ عبراہیم اس دنیا دے ہوتے آئے ہر پاسے خود پرشتی تا رواج ہے حتیٰ کہ جنابِ عبراہیم جیڑے گھر دے وچ رہنے تسار پرست چاچا ہے اوہی خود بنا کے ویچن والا ہے جنابِ عبراہیم نے اس زمانے دے وچ اللہ کی وحدانیت رسی رب دی اُلوہیت رسی خالق دی خلاقیت رسی مالک دی ملگیت رسی اللہ فرمایا عبراہیم میں دیکھو پیاں بڑے نہ خلی جنابِ عبراہیم دی اللہ نے ذات تا امتحان بھی گتا اولاد تا امتحان بھی گتا انسان کو صافہ کو زیادہ پیاری ہے ذات لیکن جنابِ عبراہیم اتنا ثابت قدم ہے جو پلن والی آگا ہے ہکھ عبراہیم میں جنہی پیشانی دے وچہ پسینے دے آساری ہوئے ہیں بل سنگیم میں چھوٹی من فالہ حضہ دے آدھا کر انہو لمن الظالمین جی واکھا لگے ساڑے پھٹونا الحشر شیطہ گئے ہیں اسا میلے دے گئے ہیں گئے ہیں کہ ٹھیک ہاں ولی انتا سوائے ہک دے بنا دا حال کوئے نہیں نہیں ملے دے گئے ہیں